الیکشن کمیشن میں ڈسکا دھاندلی میں مرتقیب افسران کے خلاف کارروائی پر اجلاس آج ہوگا الیکشن کمیشن کو افسران کے خلاف انکوائریز پر کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو کارروائی سے متعلق احکامات دے گی الیکشن کمیشن میں ڈسکا دھاندلی میں مرتقیب افسران کے خلاف کارروائی پر اجلاس آج ہوگا الیکشن کمیشن کو افسران کے خلاف انکوائریز پر کمیٹی اپنے رپورٹ پیش کرے گی الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو کاروائی سے متعلق احکامات دے گی الیکشن کمیشن میں ڈسکا دھاندلی میں مرتقب افسران کے خلاف کاروائی پر اجلاس آج ہوگا الیکشن کمیشن کو افسران کے خلاف انکوائریز پر کمیٹی اپنے رپورٹ پیش کرے گی اس اجلاس کے متعلق مزید افسران جانیں گے محسن اجاز سے محسن بتائیے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کیس کو باقاعدہ ایک دفعہ پھر سماعت کے لیے مقرر کرے گا اور ان سماعتوں کے دوران پھر یہ رپورٹ جو ہے تمام فریکین کو دی جائیں گی اور اس پر ان کے جو جواب ہیں وہ طلب کیے جائیں گے اور ان جوابات کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا حتمی فیصلہ جاری کرے گا یہ اجلاس خاصہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں یہ سکروٹنی کمیٹی قائ کی گئی تھی اور اکبر اس بابر جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں شامل ہیں انہوں نے اپنی ہی جماعت پر غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کے الزامات لگائے تھے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سکروٹنی کمیٹی یہ قائم کی جائے گی سکروٹنی کمیٹی کے تقریباً سو سے زائد اجلاس ہوئے اور اس میں اکبر اس بابر بھی شریک ہوتے رہے اور ایک موقع پر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا انہوں نے اپنے طور پر جو اس کیس کے پیٹیشنر ہیں اور جن کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی پر فورن فنڈنگ کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جب وہ ریکارڈ کا جائزہ لے رہے تھے کیونکہ انہوں نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کی بھی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن سے جس کی انہیں اجازت ملی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈ کے جائزے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر تقریباً دو ارب بیس کروڑ روپے کی ممیدوہ فن سائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں ڈسکا دھاندلی میں مرتقی بفسران کے خلاف کارروائی پر اجلاس آج ہونے جا رہا ہے